بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مزبان شہزادہ مہین حاضر ہے ہم اپنے پروگرام میں کھرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ جو کھیل گراس روٹ لیول پر کھیلے جائیں اس کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں اس وقت پاکستان اور انگرین کے درمیان کلم نے دیکھا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا گیا سات پنچوں کی سریز تھی اور پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں انگرینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو بہ آسانی چھے وکٹوں سے شغل دی پاکستان کی جانب سے محمد رزوان نے ایک دفعہ پھر امدہ بیڈنگ کا مظاہرہ کیا لیکن دوسری جانب انگرینڈ کی جانب سے ایلیکس ہیلس نے بڑی زبادست بیڈنگ کا مظاہرہ کیا اور اپنی ٹیم کو فتح دلانے میں بہت اہم کردار ادا کراتے دکھائی دیا پاکستان کی جانب سے دیکھا گیا ایک دفعہ پھر پاکستانی اپنرز نے بڑی امدہ بیڈنگ کی اس میچ کے اندر لیکن ہماری جو میڈل آرڈر ایک دفعہ پھر فلاپ ہوتی بھی دکھائی دی سارے سوالات پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈی پہ موجود ہیں سلمان فوڈ کے جو کینٹری ہیڈ ہیں سرفراز احمد خان صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ اسپورٹس انیلیسٹ ہے جعفر حسین صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ اسپورٹس انیلیسٹ ہے بدی زمہ صاحب موجود ہیں آج ان سے سب سے کرکٹ کے حوالے سے بات کریں ہیں سب سے پہلے بدی کے پاس آتے ہیں بدی صاحب ہے کل ہم نے دیکھا بڑا زبدہ سے میچ رہا گو کے پہلا ٹی ٹوینٹی میچ تھا پاکستان کا انگلینڈ کے خلاف سترہ سال کے بعد وہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلتے نظر آئے پاکستان کی جانب سے ایک طبعہ پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے اوپنر سے انہوں نے بڑی زبدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا پھر جو فقدان ہمارا نظر آ رہا ہے ہاللینڈ بلکہ کئی دنوں سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ بحث بھی ہوتی بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ میڈل آرڈر ہمارا کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کل اس چیز کو پھر واضح ہوتی نظر آئی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اوپنر بیٹرز نے بڑی امدہ بیٹنگ کی پھر میڈل آرڈر اس کو فنش اچھے طریقے سے کرنے ہی پائے دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم اتنا زیادہ پر اعتماد ہو گئے تھے کہ شاید ہم انگلینڈ کو بہت سانی شکست دے دیں گے کیونکہ لگ یہ رہا تھا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو میل پلئر ہیں خاص طور پر جوز بٹلر یہاں کر نہیں کھیل لے ان کے جو ہیں مارک بورڈ ہیں وہ باہر ہو گئے اس کا لب واکس باہر ہو گئے ٹوپلے باہر ہو گئے تو یہ ایک سینئر اور جو ورلڈ کپ میں نام ہے جن کے بڑے زبردست بولر ہیں وہ باہر ہو گئے اگر وہ ہوتے تو اس وقت پاکستان ٹیم کی پوزیشن کیا ہوتی میری سمائی میں نہیں آیا لیکن آپ دیکھیں آپ کے پاس مسئلہ ہے شروع سے ہی مسئلہ ہے آپ محمد رضوان اور بہور آزم سے جب اوپن کراتے ہیں اور اوپن کریں کہ کبھی تو وہ آپ کو چھے ور میں سٹارٹ دیتے ہیں پچاس سن کا کبھی چھے ور میں ہماری چھتی سن بنتے ہیں لیکن اس بات دس سور میں پچاسی سن بنے تو میرے خیال میں آپ کو ایک سو نووے پچانوے رنس کرنے چاہیے تھے لیکن آپ دیکھیں جس دیکھے سے انگلینڈ کی جو دونوں لیفٹ ہم پیسر تھے انہوں نے بولنگ کی پاکستان کو کھل کو کھیلے نہیں دیا اس کے علاوہ آدل نے جو جس دیکھے سے بولنگ کی پھر مہین نے ایک کور کیا آ کر جو انہوں نے رضوان کو آؤٹ کیا تو میرے خیال میں ان کی فیلڈنگ اور ہماری فیلڈنگ میں زمین آسمان کا فرق تھا انہوں نے بہترین فیلڈنگ کی بہترین بولنگ کی اور ہماری جو ہے دیکھیں کتنے عرصے سے ہم دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ایک فاس بولر کو صرف ایک فوجی صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے ایک سو پچاس گیند کرا دی ایک اس نے ایک سو ترپمن کی سپیڈ سے گیند کرا دی بائی انٹرنیشنل کرکٹ میں سپیڈ کو زیادہ نہیں دیکھا جاتا کرتے ہیں لوگ لیکن اس کے ساتھ لائن لیندھ بھی ہوتی ہے جتنا آپ تیز کریں گے باہر کریں گے اتنی زور سے آپ کو چوکا بھی لگے گا اور چھکا بھی لگے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی لائن لیندھ سوئنگ اور ویکٹ کو دیکھا گیند کریں تو آپ کو رنز نہیں بن سکتے لیکن پاکستانی بولرز نے بھی موجود پہلے تو آپ کی بیٹنگ ہے دس میں پچاسی بنے اس کے بعد میڈر آرڈر میں آپ نے شان مسکت کو کھلایا اور میرے سمجھ میں جانا ہے کھلایا کیوں اور کھلایا بھی تو اس کو نمبر یار اوپن کرا دیں اس کو نمبر تین پر کھلا دیں تاکہ جو اس کا نمبر اس کو بیٹنگ تو کرے آپ ایک پلیئر کو بلکل وہ کر دے تو اس کے بعد کہتے ہوں کہ اس نے رنز نہیں کیے تو میرے خیال میں ہم بابر سے میں نے سوال بھی پوچھا تو وہ گرم بھی ہو گئے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بابر آزم کو چاہیے کہ تین چار نمبر پر آئے آپ کا جو ایک لیفٹ آم لیفٹ آنڈ اور رائٹ آنڈ کمبنیشن جو ہے یہی کامیاب رہا ہے اور یہی کامیاب رہے گا دوسرا میڈر ٹاورٹ میں دو بلے باز آپ کے پاس شورٹ ہیں مان لے آپ خوش جل شاہ کوئی جو ہے وہ میں اس کو بیٹنگ نہیں مانتا کہ وہ بہت زبدیز بیٹنگ ایدالی کو فیٹنس چیک کریں آپ جب اس کو اپنے پہلا ٹی ٹون ٹی میچ کھلایا تھا اور آج اس کو دیکھیں اس کی جو فیٹنس لیول ہے اس کو آپ دیکھ لیں وہ کس طرح کا ہو گیا ہے تو جب تک آپ کے پاس دو ورلڈ کب میں دو ایسے بیٹسمن مستند بیٹسمن نہیں ہوں گے آپ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ آپ ورلڈ کب میں کوئی اچھا پرفارم کر ہی نہیں سکتے اور بولر میں میں سمجھ نہیں آتا بار بار لگ سپینر عثمان قادر کو کیوں کھلا دیا جاتا ہے وہ کچھ کر بھی نہیں رہی ہوتے تیل مجھے بتائیں کہ اس کوارڈ میں دو لیگ سپینر اور ایک لیپ ٹام لیگ سپینر یار کوئی آف سپینر بھی رکھ رہو کوئی دوسرے سٹائل کا بولر بھی ہو جو وہ کرے ایک بولر کو اس ٹی میں کھیلتے کھیلتے سمجھ جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آپ محمد ازوان اور بابر اوپن کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ان کو ٹی میں سمجھوں بابر کی ویک پوائنٹ کیا ہے جو ہے وہ سو رن نہیں نہیں سکے 99 ساتھ میں تو آپ اتنا جو ہے وہ اس طرح کا کریں گے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنا پریشو لے لیا اتنا پریشو لے لیا کہ اب اب اس کے خلاب بھی جو ہے وہ نہیں کھیل با رہے تو مرے دکھائی نہیں دے رہے پھر ہم دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے بلینڈر کے طور پر جو فائنل میں ایشیا کپ ٹی ٹونٹی میں کیا جہاں پر محمد نواز سے بولنس نہیں کرائے پھر جب ہماری یہ سیریز سٹارڈ ہوئی تو اس سے پہلے ہم کپتان بابا رازم نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ہم ورلڈ کپ کے لیے جو ہے ٹیم تیار کرو اور تقریباً ایک دیر سال سے ہم اسی ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں گو کہ ہماری ٹیم فلاپ ہوتی جائے گ لیکن ہمیں اسی ٹیم کے ساتھ جانا ہے ورلڈ کپ کے لیے دیکھیں بابا رازم کی بات کر رہے ہیں تو بابا رازم کی جو پریس کانفرنس یہاں پہ ہوئی تھی پری میچ جو پرس ہوئی تھی اس میں تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم اس ٹریک ٹریٹ پہ جو ہے نا ہم کام کر رہے ہیں اس پہ کر رہے ہیں اور کل وہ چیز دکھائی دی ہے انہوں نے دونوں نے دائرے کا بڑا اچھا استعمال کیا دونوں کھلاڑی انہیں دونوں اپنرز نے اور دائرے میں جتنے رن رنز بن سکتے تھے انہوں نے بنائے میرے خیال ٹریک ہوتے ہیں deze پانچ آور میں اس چی ور میں اتنا خوبار красив سے بولن پہ کھلن قیلن بНе کھل پائے اچھا پہ چوگیز nenhum پہ پہ آپ کی چاریز پینداریٹن عوار بھیکر کھل مجھتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو ریضوان کو کہا سکتے آئی انہیں اس لیکن جافر بھائی جیسے ہیں مجھتا تو میرے خیال میں اس طرح کی بیٹنگ نہیں ہیں ہونی چاہیئے تو کلیں بت اللہ کی بیٹنگ نیobilی جو جا فر ب تو وہ انہوں نے پورا یا تو پریشر تھا میڈیا کا پریشر تھا جو بھی تھا انہوں نے وہ کارکردگی دکھائی کل انہوں نے اور باقی رہ گئی بولرز کا جس کے لیے ہم بات کرنے کافی عرصے سے کہ بولرز رنز بہت زیادہ دے رہے ہیں اس کو کنٹین نہیں کر پا رہے بولرز رنز روک نہیں پا رہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو شانٹ ایٹ ہیں وہ کس طریقے سے ان کو سکھا رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہے کہ بولرز سپیڈ اچھی ہے لینو لیند بھی اچھی ہے لیکن رنز کیسے روکیں حالانکہ ٹی ٹوئنٹی میں رنز روکنا ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اگر آپ کے حریف بیٹسمن پہ آپ ہا بھی نہیں ہو پا رہے تو اٹس مین کیا آپ فیل ہو گئے ہیں تو ہمارے بیٹنگ میں اگر فلو ہے تو ہمارے بولنگ میں اس سے زیادہ فلو ہے تو یہ چیز دیکھنے پڑے گئے کہ ہمارے بولرز کیا چیز کر رہے ہیں میڈل آرڈر پہ کیا کہیں گے جس طرح کل پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اچھا ٹریک سیٹ کر دیا تھا دونوں اوپنرز نے لیکن اس کے بعد آنے والے بیٹرز نے نمائے کر دیگی نہیں دیگائی دیکھیں میڈل آرڈرز میں تو آپ کافی عرصے سے ہر کوئی کہہ رہا ہے صرف میں کیا آپ کیا ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میڈل آرڈرز میں بڑا ایک فلو ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے چیرمن نے بھی کہہ دیا کہ یہی ٹیم ہے ہماری یہی ورلڈ کپ کی ٹیم ہے اسی کو ہم نے بکاپ کرنا ہے اسی کو سپورٹ کرنا ہے تو اٹس مین کے جو کھیل رہے ہیں اسی پر علائے کرنا پڑے گا اب یا تو شفل کرنا پڑے گا آپ کو بیٹنگ لائن میں شفلنگ کرنی پڑے گی اوپر سے آپ کو جس طرح بابر اور رزوان کھیل رہے ہیں آوپننگ میں یا تو آپ کو مستند آوپنرز کھلانے پڑیں گے آپ کو رزوان جس طرح پہلے کہتے تھے پانچ پہ چھٹے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ ان کو نہیں چلانا پڑے گا بابر کو آپ کو نہیں چلانا پڑے گا یا پھر آپ کو مختلف چینجز کرنے پڑیں گے اگر یہی ٹیم رکھ لی ہیں اگر آپ نے چینجز کرنی ہے تو پھر تو آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا کہ ہمارے اس طریقے سے چینجز ہوں گے تو ہمارے ریزلٹ اچھے ہیں چینجز کی بات کر رہے ہیں جعفر زین صاحب ہے تو سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ اگر ہمیں نمبروں پہ چینجنگ کرنی ہے ون ڈان ٹو ڈان ٹری ڈان پہ تو یہاں پر یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم یہاں پر تجربہ کر سکتے ہیں یہی موقع ہوتا ہے یہی تیاری ہے ورلڈ کپ کی تیاری ہے اس کے بعد آپ نے نیزلینڈ چلے جانا ہے اسے ملک کی سیریز کھلنے کے لیے دیکھیں تیاری آپ کو کرنی پڑے گی ابھی آپ کا بیٹنگ آرڈر ہی آپ کے سیلیکٹ نہیں ہو پا رہے اتنا میڈیا چیخ رہا ہے اتنے لوگ چلے میڈیا کا آپ چھوڑے عام عوام کہہ رہے ہیں کہ میڈل آرڈر ہمارا فلو کر رہا ہے فلوپ ہو رہا ہے ہمارا اس میں ہونا چاہیے کوئی ایسا کھلاڑی ہونا چاہیے ابھی جب اوپر کے دو آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اب آگے کرے گا کیا اب ٹیم کہاں تک پہنچے گی تو وہی بات ہے کہ ون سکسٹی ون سیونٹی تک ہی سکور جا جا پاتا ہے حالانکہ آپ دیکھیں آپ کی معذرت ہے آپ کی بات کٹ رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ کل ہی انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ ہوا اس کا آپ سکور دیکھ لیں آپ دو سو نو بھی پورے کر لیے انہوں نے آسٹریلیا نے تو یہ میچز ہوتے ہیں جو آپ نے آپ کو تیار کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے بالکل تیار کر رہے ہیں سلمان صاحب فوٹ کے آپ کنٹری ہیڈ ہے سر فراد صاحب تو جس طرح کل میچ بھی آپ نے دیکھا تو کیسا دیکھا کل کے میچ کو آپ نے میرے خیال سے دو جو کرکٹ ہے اس میں جب ٹیم پوری کھیل رہی ہوتی ہے تو ایک فیلڈنگ کا بھی انسر ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کی فیلڈنگ اتنی اچھی ہے جس طرح سے دوسری ٹیم کی چیزیں نظر آتی ہیں سامنے سب سے پہلے تو فیلڈنگ بیتر کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ کسی بھی ٹیم کے اندر جو لوگ کھیل رہے ہیں بالنگ کر رہے ہیں بیٹنگ کر رہے ہیں آپ اسکور کہیں بھی چلا جائے اگر آپ پیس کرنے جاتے ہیں تو اور اگر آپ جو ہے فیلڈنگ میں ہوتے ہیں تو بھی آپ کو پرابلم ہے کہ اگر آپ کی فیلڈنگ بیتر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے اس کو کبھر اچھا لیکن ہمارے جو ابھی جس طرح دونوں سے باتیں ہو رہی تھی میڈل آرڈر بیڈنگ کے حوالے سے تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اب یہ موقع ہے کہ میڈل آرڈر کو تھوڑا سا ترمیم کرنی چاہیے سر میرا خیال ہے بورٹ جو ہے وہ اس پر اسٹے کر رہے ہیں ان کو نہیں لگتا کہ ان کو بہتری کی طرف جانا ہے یا وہ یہ سوچیں کہ اس کو بہتری کی طرف لے کے چلے آئیں جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو انیلسٹ ہیں میں تو پھر بھی ایک کمپنی کا مبیندہ ہوں ہم تو جو میڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اندازہ کر رہے ہوتے ہیں کہ عوام جب کہہ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں مگر اس پہ کوئی انیشیٹیو نہیں ہے تو سمجھ بھی نہیں آتا اچھا آپ کنٹری ایڈ ہیں سلمان فوڈ کے تو کرکٹ کے علاوہ بھی دیگر کھیلوں میں آپ لوگ کی سپانسرشپ جاری ہوتی ہے دیکھیں ابھی اس وقت تو کرنٹ سیچویشن جو ہے بلکہ آپ کے پروگرام کے دروں میسیج بھی دینا چاہتا ہوں جتنی سپانسرشپ تھی کمپنیز دیں ساری بند کرتی اور اس کو بند کرنے کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے ادارے بھی ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جو آپ کا یہ فلٹ کا سلسلہ ہوا ہے اس میں وہ اس وقت میں جو ہے وہ پرائیوٹ کمپنیز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام ضرور کرتے ہیں مگر ہم گورنمنٹ کے لیول پر ایک کام نہیں کر سکتے ان کے پاس ریسورسز ہیں ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے مگر اس کے باوجود الحمدللہ کوشش ہماری پوری یہ ہے کہ اس کلیپ فنڈ کے اندر جتنا زیادہ سے بہتر کام کر سکتے ہیں اس میں کر رہے ہیں ہم لوگ اپنا کام بھی اور ہمارے ادارے کے علاوہ اور بہت سارے ادارے اس میں شامل ہیں جو ریلیف فنڈ میں کام کر رہے ہیں جو ریلیف فنڈ میں کام کر رہے ہیں بدیزہ بھائے جس طرح آپ تھوڑے دے پہلے بالنگ کے حوالے سے بات کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر جس طرح انہیں دو نوجوان بالرز کو ٹیم میں شامل کیا اپرار احمد ان کا آج تک یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ وہ آف سپنر لیگ سپنر ہے گوگلی کرتے ہیں کیا کہیں گے پہلے اپرار احمد کی حوالے سے توڑی سی بات کر لیں دیکھیں اپرار کو آپ نے دیکھا ہم سیل سے بھی کھیل رہا ہے پھر بہت سارے ہمیں سوئے دومیسٹک میں بھی کھیل دیکھا ہے اچھا بولر ہے دیکھیں وہی بولر کامیاب ہوتا ہے کہ جیس کو دوسرا جو سامنے کھیلنے والا جو بیٹر ہوتا ہے اس کو سمجھ نہ پائے کیونکہ وہ لیگ سٹائل سے آتا ہے اس کی بول اندر بھی آتا ہے باہر بھی جاتا ہے تو ابھی اس نے جو تی ٹوانٹی کب تا ہے اس میں بھی بڑی زبدست بولنی کیے تو آپ نے لے تو لیا آپ نے آمیر جمال کو بھی لے لیا آپ نے اپرار کو بھی لیا لیکن کھلائیں گے کب اس سے پہلے کتنے کھلا رہی آئے جو بینچ میں بیٹھے چلے گے آپ نے سامنے مثال یہاں پر ہے جو بھی پلیئر آتا ہے بینچ میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد چلے جاتا ہے اس کو کھلا ہی نہیں آتا یا کسی کھلائی کو اتنی کم عمر میں کھلا دیا جاتا اس نے اگر چار میچز میں دو میچز میں رنز کیے اس کو آپ نے ڈیبیو کرا دیا اس کے بعد وہ بچارہ بڑی ٹیموں کے ساتھ میں جا کے کھلتا ہے فیل ہوتا ہے اور مستقل وہ پاکستان ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے کبھی نام نہیں آتا جہاں تک تیاریوں کی بات ہیں مجھے یہ بتائیں کنڈیشن آسٹریلیا کی اور پاکستان کی زمین آسمان کا فرق ہے کون سی تیاری ہوگی جو ہم وہاں جا کے اپلائی کریں گے اب دیکھیں بھارت نے ایک بہت سمارٹ موگ کھیلا انہوں نے یہ کیا کہ ہم نے اسٹریلیا میں ورلڈ کپ کھیلنا ہے وہ چلے کے آسٹریلیا اور وہاں جا کر وہ اسی چیز میں ڈل جائیں گے دو سو آٹھ رنزوں نے کیے اور اسٹریلیا نے بنا لیا اب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے بولنگ کیسے کرنی ہے ہم نے بیٹنگ کیسے کرنی ہے اور فیلڈنگ تو میرے خیال میں میں کہتا ہوں کہ انڈیا کی پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے تو آپ کو تینوں شعبہ میں کام کرنے کی زہت ہے جب تک آپ دو یا تین بلے بازوں پر اوپر کے ریلائی کرتے رہیں گے اور نیچے آپ کے رنز نہیں بنیں گے آپ کی ٹیم جیت نہیں سکتی ابھی تو آپ تین مسلسل میچ جو ہیں ابھی آ رہے ہیں دو سو لنکا نے آپ کو را دی ہے انگلین نے را دی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سریز بھی ہم بچا پائیں گے جب اس سریز میں اگر آپ خدا نہ خاصلہ سریز ہار گئے پھر آپ پر کتنا پریشر ہوگا اور پھر نیوزولینڈ میں جا کے آپ نے کھل لیا نیوزولینڈ کی وکیٹ جو پیچز ہیں وہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہیں اور پاکستان میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ سارے نیکھ لڑی ہیں کم کم انہوں نے ٹور کیے ہیں تو وہاں چاہتے کیا کریں گے تو یہاں پر ایک سینگر پلیئر لازمی آپ کے میڈر آرڈ میں ہونا چاہیے کہ جو ایسی سو جتیال میں جب ٹیم آؤٹ ہے دیکھیں 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 کہ ہر بال پر چھکا مار کر آپ نے چھتیسل بنانا ہے ایک آور میں آپ نے چھے مار دیا اور اس کے بعد آپ نے پانچ نکال لیا پانچ بولوں پر تو گیارہ ان بن گئے گیارہ کے حساب سے آپ کریں تو آپ کے دو سو درسن بیسے ہی بنتے ہیں یہ اگر اپنا ہی جائے اپنا ہی جائے آپ دیکھیں کہ اسیا کپ کا فائنل سرلنکا کے آپ نے اٹھان ورنس پر پانچ آؤٹ کر دی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے رن ریٹ کو گرنے نہیں دیا اور انہوں نے رنس بناتے گئے ہمارے ہی ہے ہمارے تیم جو آؤٹ ہوئے اس کے بعد ہم نے ٹک 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سہی ہی ہے بابر کو آپ نے چار نمبر پر آنا پڑے گا رزوان کو بھی آپ رزوان رنس کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن رزوان کے ساتھ ایک مستقل اوپنر جو اوپن کرتا ہے اس کو کھلایا ہے اب شان مسود ہے چھے میچے آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں ورلڈ کپ یہی موقع ہے اور دوسرا ایک بار بتاؤں ورلڈ کپ ٹیم میں دو سے تین تبدیلیاں لازمی ہوں گی یہ میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں اب لکھ بھی لیں کہ دو سے تین تبدیلیاں ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں جانے سے پہلے لازمی ہوں گی دو سے تین تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی جعفر صاحب جس طرح بدی صاحب کہ دو سے تین تبدیلیاں متوقع ہے ورلڈ کپ جانے سے پہلے تو ہم جہاں پر ہمیں فقدان نظر آ رہا ہے وہ ہمارا میڈل آرڈر نظر آ رہا ہے کیا ہم پھر پیچھے کی طرف شوئی ملک کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس پلئیر کو لائیں گے اگر تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں تو پھر کس پلئیر کو لائیں گے کس پر ریلائی کریں گے کس کو تیار کیا انہوں نے ایک ڈیڑھ سال پہلے جس طرح اناؤنس کیا تھا چیف سیلیکٹر نے کہ ہم نے ٹیم تیار کر رہے ہیں ہم ورلڈ کپ کے لئے تیار کر رہے ہیں وہ ہی اناؤنس کی ہے کس پلئیر کو آپ انکلوڈ کریں گے اس ٹیم میں کچھ ایسا دکھائی نہیں دے لیکن آپ سمجھتے تھے کہ جو ہم نے ابھی ہالینڈ کا دورہ کیا تھا وہاں پر اگر ہم وہاں پر وہاں سے پلئیرز کو نوجوان کو اگر وہاں پر چانس دے دیتے بجائے اس کے کہ ہم جو ریگولر پلئیر لے کر گئے وہ موقع تھا وہاں سے آپ دو سے تین میچے پھر ایشیا کپ کے میچے تھے وہاں آپ کبر کرتے ہوئے دکھائی دیتے دیکھیں وہ ٹیور اب نکل گیا اب آگے سوچنا ہے جو ہو چکا اس کو چھوڑنا ہے ہر چیز جو ہیں بہت سارے چینجز ہو سکتے تھے نہیں ہو پا رہی کچھ نہیں ہو پا رہا آپ کے اور ہماری خواہش پر کوئی چیز پوری نہیں ہوتی اب جو ٹیم ہے اس کو دیکھنا ہے اس نے کیا کرنا ہے اب اس میں جو آپ کے جو اناؤنس ہوئے سکار اس ہی کو کھلانا پڑے گا آپ کو اس ہی کو بنانا پڑے گا آپ کو اگر کسی کو انکلوڈ کریں گے اٹس مین کہ آپ کسی کے دلازاری کریں کسی پلئیر کو وہیٹ ٹیم ہے جس کے دونوں دس دس کھلاڑی وہاں کھیل رہے ہوتا ہیں کسی بھی ٹی ٹوینٹی میں تو اٹس مین کہ آپ کے جو ہے جو اوپر کے بیٹس مین وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں میڈل آرڈر آپ کا فلاوپ ہو جاتا ہے تو اس پہ تھوڑی سی ترجی دینی پڑے گی اسی ٹیم کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اس کو بہتر کرنا پڑے گا اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ورلڈ کپ چھوٹا ایونٹ نہیں ہے ورلڈ کپ میں اتنی ٹیمیں ہیں جو ہر ٹیم تیاری کر رہی ہے اب آسٹریلیا پہنچی بھی ہے انڈیا آنے کے ورلڈ کپ آسٹریلیا میں انڈیا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ پریکٹس کر رہی ہے میچز کھیل رہی ہے لیکن کیا ہے میچز مل رہے ہیں میچز ملنا بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے بڑا اچھے ٹائم پہ میچز ملیں انگلینڈ کے خلاف تو اس کو اچیف کریں اسی پہ جو ہنا اپنی تیاری بھرپور کریں تیاری بھرپور کریں سر فراد صاحب ہے کیسا دیکھتے ہیں جو یہ سریز ہو رہی ہے خاص کر انگلینڈ کی دیم جو سترہ سال کے بعد پاکستان آئی ہے سر سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ عوام اس وقت پہلی دفعہ ایسا لگا کہ میچ دیکھنے کے لیے لوگ آئے اچھا خاصا کراؤڈ تھا کل کافی لوگ اس میں موجود تھے اور ابھی بھی آپ کو پتا دوں سیکیورٹی کی حوالے سے بہت زیادہ کنسن ہے مگر جس طریقے سے میچ ہمارے یہاں لوگ دیکھنے آتے ہیں اور عوام کا جو ربیہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ یہاں پہ مزید میچز ہونے چاہیے ہیں مگر ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں پہ کچھ میسیز کے بعد جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور سیکیورٹی کی حوالے سے جو ہے روڈ آپ کے سامنے جس طرح آپ لوگ ہوتے ہیں اور جو احال ہوتا ہے اس کا لیکن اب تو بہت بہتری آگئی ہے بہت سے روڈز کھلے ہوئے ہوتے ہیں سر پراہ صاحب سر روڈز تو کھلے ہوئے ہوتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر اس کے باوجود جو ہے آپ یہ دیکھیں جو لوگ میچ دیکھنے کے لیے آرہے ہیں ان کو کہاں چھوڑا جاتا ہے کتنی دور سے وہ پیدل چل کے آتے ہیں اور کتنی لمبی لمبی لائنے لگتی ہیں ایک میچ کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک شخص اگر جاتا ہے تو اس کو ٹھائی سے تین گھنٹے پہلے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے لوگ پیرز کو دیکھنے کے لیے اتنی دور دور سے آرہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں مگر کبھی جا کے دیکھیں کہ ان کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی اس سب تیس کے لیے ہیں سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مختلف شہراؤں پہ جو ہے وہاں پر اسکرین لگا دینے چاہیے تھے تاکہ شائع کی نہیں کرکٹ تھوڑا سا جو ہے بہار کی طرف کیونکہ ہم پینتیس سے سنتیس ازار کی گنجائش ہیں نیشنل سٹیڈیا میں وہ یہی پھول ہو سکتا ہے باقی جو دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہو تو بہت کچھ سکتا ہے مگر جب یہ کام گورنمنٹ کرے گی آپ کے فیال میں کرنا چاہیے نہیں کرتی گورنمنٹ اس طریقے سے وہ پرائیوٹ کی طرف دیکھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں ریجن پلازا میں سکرین لگتی ہے ڈریم بولڈ پہ سکرین لگتی ہے سہیے نا ایسے جو ہے آپ کے اور کافی ساری جگہ ہیں نیا نازمات میں سکرین لگتی ہے مگر یہ تو سارے پرائیوٹ لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ گورنمنٹ لیول پہ کہیں کسی گراؤنڈز کے اندر جاور ساب کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ لائیں گے کس کو ہم وہی پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا تی ٹوینٹی نیشن تی ٹوینٹی ہوا اس میں ہم نے کہا سائیم ایوب نے بڑی امدہ پرپورمس دی پھر ہمارے جو بکٹ کیپر تھے سرپراز احمد کیا ہم دومیسٹک کے جو پیلئرز ہیں ان کو ٹیم میں لانا نہیں چاہتے یا صرف ہم نے بیز بنا لیا تی ٹوینٹی کے لیے جو ہے پی ایسل سے ہی جو پیلئر اچھا پرپورم کرے گا اسے ٹیم میں لیا آپ دومیسٹک میں ٹی ٹوینٹی مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹی ٹوینٹی کب ہوا ہے پنڈی میں میچ ہوئے آپ ملتان میں میچ ہوئی ہیں یہاں پر کون سا آپ کا بڑا افیشل ہے جس نے جا کے وہاں چیزیں دیکھی ہوں کیا محمد وسیم پنڈی گئے کیا محمد وسیم ملتان گئے کہ میں دیکھ لوں یار کہ قریب سے دیکھ لوں میں بھی میچ دیکھ لیتا ہوں آپ بھی دیکھ لیتے ہیں زعفر بھائی بھی دیکھ لیتے ہیں قریب سے دیکھوں کہ اس لڑکے میں کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں تو اس کو ہم ٹیم میں لے سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں جہاں تک آپ نے سائم ایوب کی بات کی میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی پلیئر کو اتنی جلدی ٹیم میں نہیں لے سکتے اگر جتنی جلدی آپ ٹیم میں لائیں گے اتنی جلدی وہ فارغ ہو جائے گا کامران غلام دیکھیں اس نے پی ایس ایل میں کتنی چھئی بیٹنی کی شریل خان نے اس ٹیم میں اچھا پراملتا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں چھکے نہیں چاہیے ہمیں فیڈنس چاہیے تو بھائی فیڈنس جتنی پریکٹس ہم کرتے ہیں دوسری ٹیم میں نہیں کرتے ہیں آپ چار دن پریکٹس سیشن ہوا ہمارے کھلاڑی پریکٹس ہی کرتے ہیں میں انگلین کو بھی دیکھ رہا تھا میں پاکستان کو بھی دیکھ رہا تھا وہاں پر تو وہ لوگ مقصود کسی نے دس منٹ بیٹنگ کی کسی نے پندرہ منٹ بیٹنگ کی کسی نے فیڈنگ کی تھوڑا ریلیکس کیا وہ گئے ہم مسلسل لگے رہتے ہیں تو ہم ساری انرجی وہاں خرچ کر دیتے ہیں جب میں چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو وہ فیڈنس چیک کریں کہ ایشیا کب میں کتنی پرابلم ہوئی ہے پاکستان کو کبھی ایک خلاڑی گیر رہا ہے پچاس کرنے کے بعد تو ہمارے بیٹسمنٹ جو ہم آپ جاتے ہیں تو یہ فیڈنس ویرات کولی کو دیکھ لیے آپ سو سو رہنس کر لیتا ہے اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے ابھی بیٹنگ کے لیے ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے فیڈنس شویم ملک ہے اس کی فیڈنس ہے اور ابھی تی ٹوین ٹی میں اس نے اچھی بیٹنگ بھی کی ہے کامران غلام ہے اس کو بھی اوپا لگ سکتے ہیں سرپراز نے کیا کیا ہے اس نے اچھی وہ گیا سرپراز کو آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں تو یہ ہم ٹیم اصل میں یہ ہے کہ وہ ہی جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں دوستیاں تو یہ دوستیوں سے نکلنا پڑے گا رمیز راجہ کی کہنے پر ٹی میں رکھا گیا یہاں سے جب شاہین انفیٹ ہوا یہاں سے جب اسنیلی کو بھیجا گیا اور اس سے پہلے اسنین کو انگلین سے بڑھایا گیا تو وہاں کسی اور پلیئر سے اس کے کٹ کا ناپی لے لیا گیا تھا اس سے فارم بھی بروا لیا گیا تھا اس سے پاس بورڈ بھی مگوا لیا گیا تھا کہ یہ جائے گا لیکن جب وہاں پرچی لگی تو وہ نہیں گیا وہ وہاں سے انگلینڈ آ گیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایسا ہوتا ہے جب آپ اپنے نہ یہ بابر کی ٹیم ہے نہ یہ رزوان کی ٹیم ہے نہ یہ شاہین کی ٹیم ہے بھائی یہ پاکستان کی ٹیم ہے تو پاکستان کی ٹیم ہے پاکستان جس سے جو پرفارم کرے اس کو کھلاو آپ جاؤں ڈومیسٹیک میں ابھی کائید آسان پروفی ہو گیا آپ مجھے دیکھیں بتائیے گا کہ کتنے لوگ دیکھنے آتے ہیں اور کتنے سیلیکٹر جو آئے ہیں بیٹھ کے خیاریوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی اپنے ڈرسنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے کوئی کھانے کھا رہا ہوتا ہے سب اپنا جو ہے وہاں پر وہ ہے محمد یوسف کل تک اتنی باتیں کرتے تھے پاکستان بورڈ کے خلاف کے یہ ہو گیا وہ گیا کتنا سے ہو گیا آئے وے کون سے میڈر آٹر بیٹھ میں انہیں تیار کر کے دے دیا بھائی تو یہ جو کام ہے تیاری کی بات ہو رہی ہے جاپر صاحب ہے جس طرح کوچس کی بات ہو رہی ہے تو بیڈنگ کوچ کی طور پر محمد یوسف ہے ہیڈ کوچ پر سکلین مشتاک یہ زیادہ تر تو انہوں نے ٹی 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 کرکٹ نہیں کری کوچنگ کے فرائز ضرور انجام دے رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے پاکستانی بیٹرز کو یا پاکستانی سپنرز کو دیکھیں فائدہ تو ہو رہا ہے ٹیم جیت رہی ہے آپ کی اور کیسے فائدہ ہو گا دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے سیمی فائنل کھیلا ہے ورلڈ کپ کا یہی کوچنگ سٹاف تھا آپ کا آپ کا ایشیا کپ کا فائنل کھیلا ہے اور کون سی ٹیم آئے گئے تو یہی کھلاڑی ہیں انہیں کو سکھا رہے ہیں اور محمد یوسف کی بات تو آپ کا پتہ ہے کہ ورلڈ کلاس کرکٹر رہے ہیں تو وہ سکھانا تو دور کے بعد وہ ٹیکنک بتا سکتے ہیں اور بہت اچھی ٹیکنک بتا رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کھلاڑی نہیں کر پا رہے ہیں اب کھلاڑیوں کو تو کرنا ہے نا کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہے گراؤن میں کھڑے ہوگی تو نہیں کر پا رہے ہوئے ایک الگ بات ہے لیکن کوچنگ سٹاف تو بہتری اچھا اس ٹیم کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ آل رانڈرز شامل کر لی ہیں جو ورلڈ کپ کیلئے سکارڈ ایناؤنس ہوئی ہے آسٹریلیا کے ٹیم میں بھی سارے آل رانڈر ہیں آپ کے انڈین ٹیم میں بھی سارے آل رانڈر ہیں سر آسٹریلیا ٹیم کو آپ پاکستان سے موازنہ کرا رہے ہیں جہاں پر نوے نمبر کا ایسمنٹ بھی آکے سینچری سکور کرتا ہے دیکھیں ٹی ٹوئنٹی ٹرکٹ ہی آل رانڈرز کا ریلو کٹا کس لئے کہتے ہیں عمران خان صاحب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہی اسی چیز تو ٹیکنک تو آپ کو دکھانی ہے آپ کو ونڈے میں دکھانی ہے ٹیسٹ میں دکھانی ہے اس میں تو آپ کو الٹا سدھا بللہ گھمانا ہے بس آپ کی ٹائمیں اچھی ہونی چاہیے بلکل ٹائمیں اچھی ہونی چاہیے اس وقت بریک کے لئے کا جا رہا ہے موسیقی وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اور خاص کا میڈل آرڈر بیڈنگ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کرکٹی سے منسلک جو ہے کرانچی پریس کلب پر آج کرانچی الائنس کرکٹ کی جانب سے اسکوٹنی جو پاکستان کرکٹ پورٹ کرا رہی ہے اس میں جو دو آزار چودہ کے آئین تھے اس کو بحال کرنے کے حوالے سے کرانچی پریس کلب میں ایک مظاہرہ کرکٹرز اور کلب اورگنائزیزیشن کی جانب سے کیا گیا تو یقینا ہم نے بھی وہاں پر اس ایونٹ کو کور کیا تو ہم نے ایک چھوٹا سا پیکیج تیار کیا وہ پیکیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں کرانچی پریس کلب پہ اور یہاں پر کراچی کے کلبز کے آرگنائزیزر اور کراچی کلب کے جو کرکٹرز ہیں وہ یہاں پر اسکوٹنی کے خلاف جو اس وقت اسکوٹنی پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے کرائی گئی اس کا خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دو سو اکتیس کلبز تھے اور ان کے جو کرکٹرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اورگنائزر یہاں پر موجود ہیں جو اس مظاہرے میں یہاں پر اپنا حق کیلئے یہاں پر مطالبہ ارتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورٹ نے اسکوٹنی کرانچی میں کرائی ہے ان میں دو سو اکتیس کلبز تھے اور اس میں سے ستائیس کلبز کو انہوں نے ووٹنگ رائٹ دیئے اور یقیناً جو مختلف کلبز سے ان کو بوگس قرار دیا جس کے باعث جو آج یہاں پر کراچی پریس کلب پر مظاہرہ کر رہے ہیں تو یقیناً ہم آپ کی بات جو ہیں ان نوجوان کرکٹر سے بھی کرائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلبز کے آرگنائزر ہیں ان سے بھی آپ کی یہاں پر بات کرائیں گے کیا وجوہات بنی پاکستان کرکٹ بورٹ کے خلاف جو یہاں پر اسکوٹنی کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے تو آئیے ہم چلتے ہیں ان آرگنائزر کے پاس اور ان کرکٹر کے پاس جو یہاں پر مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کراچی دشمنی کے مترادیف ہے دیکھیں تین سال تک ہم نے ان کے ظلم پرداشت کی ہے ہم نے آج ٹھیک ہو جائیں گے آٹھ ٹھیک ہو اٹھارہ مہینے سے زیادہ انہوں نے صرف کلب ریسٹر اور اسکوٹنی میں لگا دیئے ایک بات بتائیے اگر ڈیڑھ دو سال پہلے کوئی کلب ریسٹرڈ ہوا ہے اس نے اٹھارہ لڑکے اپنے ریسٹرڈ کرائیں اٹھارہ کے اٹھارہ لڑکے رہیں گے ٹیم کے اندر بھائی کوئی شہر سے بھار چلا گیا کوئی ملک سے بھار چلا گیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر سولہ لڑکے ہیں تو کلب بھوگس یہ کونسا یہ قانون ہے ہم اس قانون کو نہیں مانتے ہم نے اپنا مطالبہ رکھتی ہے مطالبہ مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے کلب جنہوں نے فضل محمود ٹورنمنٹ کھیلا ہے ان کو اسوسیٹ یعنی کہ ووٹنگ رائٹ دیا جائے اور جنہوں نے ونٹر لیگ کھیلیے ان تمام کلب کو یہ جو ہے کہ پلنگ رائٹ دیں بھوگس ایک کلب بھی بھوگس نہیں ہونے دیں گے اگر ہمارا ایک بھی کلب بھوگس ہوا ہم سارے کے سارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجمع یہ سب ایک پیش پر ہیں اور انہوں نے تہیہ کر لیا اگر ہمارے مطالبہ نہیں مانے گئے ہم ایک روپیا نہیں دیں گے پی سی بی کو پی سی بی کا ایک مطالبہ نہیں مانیں گے نہ ہم جو ہے نہ آنے والا سمر کب کھیلیں گے ہم کوئی ٹورنمنٹ نہیں کھیلیں گے انہوں نے انہوں نے اینوال فیس رکھی ہے جناب سنیے ساٹھ ستہ ہزار روپے سنیے اینوال فیس انہوں نے رکھی ہے ساڑھے سات ہزار روپے کلب ریشترین فیس رکھی ہے کلب ریشترین فیس انہوں نے رکھی ہے پانچ ہزار روپے اچھا یہ جو انہوں نے اپیل کی فیس رکھی ہے دس ہزار روپے ساڑھے پانچ ہزار روپے ایک میچ کے رکھیں سات میچ کھیلنے اڑتیس ہزار پا تقریباً ستر ہزار روپے ایک کلب نے دینے ایک روپیا نہیں دیں گے ان کو ان کو کھلانا کھلائیں کلب سے یہ ہے ہم ان سے نہیں ہیں سب کچھ ہم کرتے ہیں پلیئروں کے نخریں ہم اٹھاتے ہیں پلیئروں کو سامان ہم دلاتے ہیں سب ہم کرتے ہیں ہوتا کیا ہے اس کا کہ غلامی بھی کریں کوئی غلامی نہیں کریں گے اور ان کو بتائیں گے اب ہم کہ کراچی والے جاگ گئے ہیں اور مجھے بڑی خوش یہ ایک اس کے اوپر بہت مختصر وقت کے اندر ہم اس سے بڑے بڑے مظاہرے بھی کریں گے یہ سراسر زیادتی ہو رہی ہے میں خود اگر ارگنائزر ہوں ڈاکا سپورٹس ٹیم کو لیٹ کرتا ہوں تقریباً بیس سے پچیس کلاڑی ہمارے ساتھ ریجسٹر ہوتے ہیں اور تقریباً بیس سال سے یہ ٹیم چل رہی ہے اگر پی سی بی اس طرح ناجائز اور بوگس طریقے سے ٹیموں کی سکروٹنی کریں گے پورے کراچی میں بیس سے پچیس ٹیمیں بھی پاس نہیں ہوگی اور اس طریقے کار کو جو ہے ہم مسترد کرتے ہیں نامنظور کرتے ہیں کیونکہ دو ہزار چودہ کے آئین میں ایکٹیف اور نون ایکٹیف کا قانون تھا اگر جو ٹیم ایکٹیف ہے اور گرانڈز پر مکمل ہے مکمل ٹیم کے ساتھ کھیلتی ہے تو ان ٹیموں کو بحال کیا جائے جو نون ایکٹیف ٹیمیں ہیں جو مکمل نہیں ہے ٹیم ان کی مکمل نہیں ہے ان کو نون ایکٹیف قرار دے کے ان کو بوگس کیا جائے اور اس کے علاوہ جو لڑکے ان ٹیموں سے ریسٹر ہیں ان کا فیوچر کا کیا ہوگا اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی سی بی کو اس بارے میں ایکشن لینا چاہیے اور یہ جو سکروٹنی ہے اس کو سراسر زیادتی سمجھتے ہیں کراچی کرکٹ کے لیے اور کراچی کے عوام کے لیے اور بس یہی کہنا چاہتا ہوں دیکھیں جو مظاہرہ ہوا ہے یہ ہم نے اپنے حق کے لیے کیا ہے اور ہم نے جو پاکستان کرکٹ بورٹ نے ہمارے ساتھ جس طریقے سے نائنصافی ہیں کی ہیں ان نائنصافی کے خلاف کیا ابھی تک ہم لوگ خاموش رہے ہیں اس لیے خاموش رہے ہیں کہ شاید کوئی اچھا کام ہو جائے مگر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سارے کلبز کو جتنے بھی آپ دیکھنے آزاروں لڑکے یہاں پر کھڑے ہوئے یہ کیا بوگس ہیں یہ بوگس کلب سے تعلق ہے ان کا ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دو آزار چودہ کا کونسٹیٹویشن بال کیا جائے اور ہمارے کلبوں کو بال کیا جائے جو ان کی اصل پوزیشن ہے ہم آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورٹ ہم سے ہے ہم ان سے نہیں ہے ہم خود اپنی کرکٹ کراتے ہیں ہزاروں روپے ہم لوگ خود خرچ کرتے ہیں لاکھوں روپے ہم خود کرتے ہیں آج تک پاکستان کرکٹ بورٹ نے ہمیں کیا دیا ہے کچھیں بھی دی دیا ہمیں سب سے پہلے مطالبہ تمہارا یہ ہے یہ ابھی جو موجودہ یہ جو آئین شروع ہے پی سی بی کا یہ ہم بالکل اس کے خلاف ہے بالکل نامنظور ہی اس کام کرتے ہیں دوہزار چودہ کا جو آئین تا میں وہ چاہیے دوہزار چودہ سے میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں ڈیپارٹمنٹل کرکٹ ہو دی تھی اس میں ریجنل کرکٹ ہو دی تھی اس میں کافی سارے کلاڑیوں کو جو انا روزگار بھی کے مواقع بھی تھے تو ہر فنچنلٹلی ابھی جو یہ آ چکا ہے یہ جو موجودہ نظام ہے اس کے وجہ سے بہت سارے کلاڑی بے روزگار بھی ہو گئے جب کلاڑی بے روزگار ہوتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس کے کرکٹ پہ بھی اثر پڑتی ہے اس کے وجہ سے کرکٹ سے دوری ہے تو آج کل جو دور چل رہا ہے جو پی سی بی کا نیا جو موقف رکا گیا ہے جو نیا آئین شروع ہو چکا ہے اس کے ہم کتہیں اس کو ہم نامنظور کرتے ہیں جی بلکل یہ سکوٹنیز بھی کراچی کے لڑکوں کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے جتنے دو سو پچاس کلب ہیں ان میں صرف ساڑ کلب جو انہوں نے ریجسٹر کیے باقی سب کو انہوں نے ناہل قرار کیا بروبات چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کراچی قررت عبادہ کراچی میں اتنی قرrench جہاں کوئی بھی نہیں کرتا جتنے کلب قرار приложنوجک میں جتنے بھی قلبوں صفح لوگ کر کروڑک اگر کلاپ کررہے کراشی کاراچی کولٹ کو برباد کر رہے ہیں زیادہ موڑھیں اگر براباد کر رہے ہیں مزارع کرنے والے اورہنیزر کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کررکت بورٹ کی جانب سے جو اسکواٹ ای کی ہے اس کی فرکور طور پر مضمن کرتے ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کرکر بورٹ کی جانب سے جو بھی ٹورنمنٹ منعقد کے گرائے جائیں گے سندھ اور کراچی کے اندر ان کا وہ بائیک آؤٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جب تک وہ جو ہے بوکس کلپ کو جو ہے رائٹ نہیں دے دیتے کیمرامن موسین احمد کے ساتھ شہزادہ مہین مینس ٹی وی کراچی پیکیج آپ نے دیکھا اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بدی الزمہ سے بدی الزمہ صاحب کیا کہیں گے اسکوٹنی کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر جو ہے مظاہرے کیے جا رہے ہیں آج کراچی میں بھی کراچی پریس کلپ پر جو ہے مختلف کلپس کے عوضہ داران اور اس کے ساتھ سا کرکٹرز نے بھی وہاں پر مظاہرے میں شریک ہوئے جو پاکستان کی جو اسکوٹنی پاکستان کرکٹ بورٹ کرا رہی ہے اس کے مظاہرے کراچی میں جو کلپس ہیں 231 کلپس ان میں سے 27 کلپس کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے سمجھتے ہیں کہ جتنے جو ماضی میں جتنے بھی کلپس تھے کیا وہ صحیح کام کر رہے تھے یا پاکستان کرکٹ بورٹ کا فیصلہ صحیح ہے دیکھیں کلپ کرکٹ جو ہے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کراچی سیٹی کرکٹ اسیسیون کی آتھوں میں تھی بخاری صاحب دیکھا کرتے تھے اس کے علاوہ ساتھ زون ہے اس میں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ زون 1 میں کتنے کلپ ہیں اور زون سات میں کتنے کلپ ہیں ساتوں زونوں میں کلپوں کا کوئی پتا نہیں تھا لیکن اس وقت اگر آپ نے صحیح طور پر پاکستان کرکٹ بورٹ سے ریجسٹریشن کروائی ہے پھر اگر وہ پاکستان کرکٹ بورٹ زیادتی کر رہا ہے تو یہ تو پھر بنتا ہے کہ آپ مظاہرے بھی کریں ان کے خلاف باہر بھی نکلیں اور کرکٹر جو ہیں اس کے لیے آپ آواز بھی بلند کریں لیکن اگر آپ جو پیپر جمع کراتے ہیں یا کچھ بھی چیزیں جمع کراتے ہیں میری کل بورٹ کے عام بندے سے بات دی تو اس نے کہا جی کہ تقریباً 80% کلپ ایسے ہیں جنہوں نے جو پیپر جمع کرائے ہیں جنہوں نے جو چیزیں جمع کرائی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اس میں نام کسی کا ہے کھیل کوئی راہ ہے اور عددار ایسے بندوں کو بنا دیا ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلپ بلکل فیر ہوں جو بھی کلپ فیر ہوں گے اچھا وہ سو ہوں یا ایک سو بیس ہوں ہم ان کو اپنا کھلانے کو بھی تیار ہیں ان کو اپنا اس میں رکھنے بھی تیار ہیں لیکن اگر وہ ذرا سے بھی اس میعار پر نہیں ہوتے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ بوگس کلپ جو ہیں وہ کھیل سنگے آپ مجھے بتائیں ستائیس کلپوں کو انہوں نے وہ کیا ہے اس کے علاوہ اب ووٹنگ جو رائٹ ہوگا وہ بیس کو ہوگا کلپوں کو بھی سوچنا چاہیے جتنے بھی کلپ کے سیکرٹری ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں جتنے بھی زونز کے ان کو ان کو بٹھائیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں ان کو بتائیں اپنی جیوزی چیزیں یہ ہمارے پاس ہیں آپ اپنی چیزیں دکھائیں سامنے جو چیزیں وہ کرنے اس میں لڑائی والی بھی بات ہی نہیں ہے جاپر صاحب ہے جس طرح آج مظاہرہ ہوا تمام کلپ کے آرگنائزر بھی یہاں پر موجود تھے کرکٹرز بھی موجود تھے یہ جو قانون تھا یہ دوہزار چودہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے جہاں پر پھر ہم نے دیکھا دوہزار انیس میں جو ہے اسے جو آئین میں تھوڑی سی تربیم ہوئی جو آج تین سالوں کے بعد ان کلپ آدادران کو جو ہے محسوس ہوتے بھی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں معاملات کچھ گھمبیر تو ہیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ جو ان کی رائے ہیں وہ یہ کہنا ہے کہ جو پیپرز ان کو دی ہیں سکوٹنی کے حوالے سے وہ تقریباً دھائی سو یہ بھی شرط رکھی ہے کہ ایک لائن بھی غلط نہیں ہونی چاہیے ایک سپیلنگ بھی غلط نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح کے مسائل مجھے سننے کو ملے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کے جو ہے نیرکارمنٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے دوسرا یہ کہ ماضی میں جو ہے وہ کلپس لیول پر کافی ٹورنمنٹ ہوا ہیں ایون یہ کہ فضل محمود کلپ ان کے نام سے بھی ہوا ہیں کافی ٹورنمنٹ اور اس میں شکایت تو ایسی نہیں نظر آئیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ابھی جو بوگس قرار دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ کلپ کو بھی بوگس قرار دیا گیا ہے جس میں سرفراز احمد آپ کے کپتان جو ہے رہے ہیں وہ بھی اس کلپ سے کھلتے رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف جتنے ایسے کلپس ہیں جن کے کھلاڑی جو ہے پاکستان لیول پر جا چکے ہیں اگر وہ کلپ بوگس ہیں تو اس میں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوئی مسئلہ ہے کچھ مسئلہ ہے جس کو حل ہونے کی ضرورت ہے ایون یہ کہ جنہوں نے احتجاج کیا ہے جمیل صاحب نے احتجاج کیا ہے ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے عالی حکام سے بات کیے پی سی بی کے تو انہوں نے کہا کہ ابھی بات نہیں کی اس میں کہ آپ کو بات کر لینی چاہیے تھی آپ کو پوچھ لینا چاہیے تھا آپ کو اگر یہ کوئی بات ہے کوئی ٹائم لے لینا چاہیے تھا کہ یہ اپنا اپنی شکایت وہاں درچ کروا دینی چاہیے تھی اب وہ جو ہے نا اس پہ عمل پہ رہا ہے کہ اب ہم جو ہے نا کوئی اپلیکیشن لکھیں گے اب ہم عدالتوں میں جائیں گے اب ہم یہ کریں گے تو پہلے جو ہے نا ان معاملات کو اگر وہ پی سی بی کے ثرو اگر معاملات کو خود ہی حل کر لیں تو زیادہ بہتر بجائے کہ بات آگے بڑھے بات آگے بڑھے سرپراد صاحب ہے کیا کہیں گے کرانچی کے کرکٹر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ذاتی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور جس قسم کے یہ معاملات چلنے خاص کر کلب لیول سے کیونکہ کلب لیول سے ہی کرکٹر بنتا ہے صرف کلب لیول سے کرکٹر تو آتا ہے جیسا کہ جعفر بھائی نے کہا کہ یہ سارے اگر اعتجاز سے پہلے ہی بورڈ کو راپتہ کر لیا جاتا اور یہ معاملات جو ہے انٹرلل بیٹھ کے حل کر لیا تو زیادہ بہتر ہوتا کراچی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی تو ہوئی ہے اس میں کوئی دو رائی نہیں ہیں کراچی کا کرکٹر جو ہے اس لیول پہ نہیں جا پاتا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں کے ساتھ موقع ملتے ہیں ان کو مگر شاہد ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ وہ شہر جو سب سے ہیارے تیکز دیتا ہے سب سے ہیارے لوگوں کو چیزیں پروائیڈ کرتا ہے ہر جگہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود شہر کے ساتھ جو ہے وہ اس گیم میں بھی زیادتی ہوتی ہے بلکل دوسرے گیمز کی طرح اس گیم سے بھی زیادتی ہوتی ہے بدی صاحب ہے دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ ہے کل کھلے جانا ہے سمجھتے جو پہلے میچ میں ٹیم کھلائے گئی نہیں کوشی کرتا کہ میں باہر بیٹھوں کیونکہ وہ رنز کر رہا تو اس کی فارم لگی بھی ہوتی ہے تو وہ کبھی باہر نہیں بیٹھتا حالانکہ مجھے بتائیں کہ جو کل میچ ہوا ہے اس سے پہلے تمام میڈیا بھی یہ چلا تھا کہ جو رزوان ہیں وہ آرام کریں گے ریس کریں گے ان کی جگہ آریس کریں گے لیکن جب آپ ٹیم کا اعلان ہوا تو اس میں رزوان تھے آریس کا کئی نام نہیں تھا کہ وہ کمل فٹ نہیں ہے تو وہ تو نہیں کھیلیں گے کھیلے گا وہ ہی لگ سپینر کیا نام اس کا اسمان کادر وہ ہی کھیلے گا تو یہی ٹیم آپ نے کل کھیلنی ہے مجھے لگا ہے ایک آر چینجز اگر بولنگ ہو جائے تو ہو جائے ورنہ تو آپ کی یہی ٹیم کھیلنی ہے یہاں یہ ہے کہ آپ نے بڑے دل کے ساتھ جا کے کھیلنا ہے بھائی یہ دیکھ کے کھیلنا ہے کہ ہم اپنے گراؤن میں کھیلنے اور ہمیں اپنے لوگ دیکھنے میں آئے ہوئے اور جب کل میچ ختم ہو اس کے بعد جتنے بھی لوگ باہر تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم یہاں پر ہی نہیں جیت پا رہے تو ہم بلڈ کب میں کیسے جیتیں گے اور لوگوں کو اتنی نولیج ہے ظاہر ہے جو میچ دیکھتا اس کو نولیج بھی ہوتی ہے انہوں نے بھی خاص طور پر جو ہم بات کر رہے ہیں آپ میڈر آرڈر کی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈر آرڈر بیٹنگ ہی نہیں ہے تو یہاں آپ بابر اگر ونڈے میں چار کھیلتا ہے ٹیس میں چار کھیلتا ہے تو بھائی تم چار یہاں بھی کھیل لو ون ڈاؤن جو ہے آپ کسی شان مسود کو کر دو اوپن جو ہے فخر زمان کے ساتھ بابر آدم کر لے تو یہ تھوڑا سا آپ کا اچھا وہ بن جاتا ہے اس کے بعد آپ کے آرڈرونر آجاتے ہیں اس میں نواز آجاتا ہے خوشدرشاہ آجاتا ہے آصف آجاتا ہے ٹیم آپ کی بری نہیں ہے لیکن استعمال نہیں کیا جا رہا جس دیگہ سے کبھی آپ چار نمبر پہ دیکھیں نواز آجاتا ہے کبھی چار نمبر پہ استعمال کی بات ہو رہی ہے تو ہم کپتانی کے حوالے سے توڑی سی بات کر لیں کرانچی کینگز کی نمائندگی کرتے تھے اور کپتان بھی رہے بابر آزم وہاں بھی ان کی کپتانی کوئی خاصل خواہ نہیں تھی نیچے کی طرف چلی گئی کرانچی کینگز کی ٹیم بابر آزم کے ساتھ اس سے پہلے اماد وسیم ٹیم کی قیادت کیا کرتے تھے اور اب ہم دیکھتے کہ اماد وسیم کہیں دور دور تک نظر نہیں آرہے ہوتے اس ٹیم کے ساتھ دیکھیں جو پلئر ہے نا اب ایک دو اماد وسیم نے کوئی بہت چانس دیئے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بہت زیادہ کھلائے بھی کیا لیکن جب کھلاڑی پرفارم نہیں کرتا تو جب آپ چھ ساتھ یا آٹھ میچز میں پرفارم نہیں کرتے تو پھر بار سے بھی واضح ملن دونا شروع کرنی ہے بھائی کیوں کھیل رہا اس کی جگہ کیا اور نہیں ہے کوئی تو یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوا اب اس نے ٹی ٹوئنٹی میں پرفارم کیا ہے لیکس میں پرفارم کر رہا ہے تو میرے خیال میں جو لڑکا پرفارم کر کے واپس آتا ہے اس کو تو آپ ضرور چاندیں لیکن اگر مستقل اگر وہ پرفارم میں ہی نہیں ہے پرفارم بھی نہیں کر رہا اور ہم اس کی لئے کہیں کہ آپ کو اس کو ٹیم میں رکھنا چاہیے تھا آپ کتنے لوگوں کو رکھیں گے ٹیم میں گیارہ نہیں کھیلنا ہے پندرہ کا اعلان ہونا ہے تو آپ کو وہی کھیلنے ہے اب یہی ٹیم ہے بھائی اور اسی ٹیم پر آپ نے گزارہ کرنا ہے ایک آہ دو اگر آپ نے چینج کی تو بیچ میں آ جائیں گے لیکن اس میں میڈر آرڈر بیٹنگ ہے ہی نہیں کوئی ایسا نام نہیں جو افیز مستقل تھا نا کہ بھائی مستقل میڈر آرڈر میں کھلتا ہے شوئی مستقل میڈر آرڈر میں کھلتا ہے انزم آپ کے تھے یا مصباو لگ تھے یہ وہ لوگ تھے لیکن بدی صاحب اس میں ہم نے کوئی جو ہے ڈومیسٹک سے کوئی ایسے پلئئر کو گروہ نہیں کیا لیا نا بھائی آپ نے ایک لیا افتخار احمد اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے اور کبھی بھی کوئی بھی ہو فیل ہو کچھ بھی ہو آپ اس کو چانچ دے جا رہے ہیں وہ آتا ہے دو چکیں آتا ہے چھبی ستہائی سٹھائی سن وہ کر دیتا ہے آپ کی نظر میں وہ صحیح ہے بھائی اس وقت آپ کو میچ جتانے والا آپ کے بعد میچ فنیشر کوئی ہے ہی نہیں محمد ازوان ازوان ضلوری رن کر رہا ہے نمبر ون بن گیا دوزار رنز بھی بنا لیے لیکن اس نے میچ کون سا فنیش کیا بابر آزم نے کون سا میچ فنیش کیا سوائے وہ ورلڈ کپ کا انڈیا کا میچ جو ہم دس وقتوں سے جیتے ابھی آپ ایشیا کپ میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری اچھی پرفارمیسی مجھے بتائیں کون سی پرفارمیسی جس میں آپ نے ایک ہنگ کون سی ہنگ کون کے خلاف ہم نے میچ کھیلا آگلستان کے رام ایک سو تیس ان پر میں چاہتے ہیں آگلستان کے رام ایک سو تیس ان پر انڈیا خلاف ہم ایک سو دس یا بارہ پر آؤٹ ہوتے ہیں اس میں آگے دانی نے سولہ رنگ بنا دیئے اور پھر دس ان اس نے بنا دیئے تو ہم ایک سو سنتالیس تک چلے گے پھر سیلنگے خلاف آپ ایک سو ایک سن پر آؤٹ ہوگے پھر آپ فائنل میں جس طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں کون سی پر فارمس وہاں آپ کی اچھی رہی ہے مجھے یہ تو بتا دیں دو چکے فلٹوس پہ لگ گئے نسیم شاہ سے وہ ویڈیو آئی تنہیں تنک چل رہی ہے پاکستان کے ربور پہ اس کو پہ کےک کارتا رہا ہے وہ بھائی کھلاڑی پر فارم کر دیا کر دیا دنیا پر کھلاڑی جو ہے نا وہ پر فارم کر رہے ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو اتنا بھائی کر دیا جائے کہ وہ یہ ایسا ہوں انگلین کی ابھی جو جو جوز بٹر نے پریس کانفرنس کی ہوتل میں آپ ہی موجود ہوگی تو ایک کے انفر کے آپ نے تصویر بھی لگی بھی دیکھی ہوگی کہ انگلیش میڈیا نے جو اس کو چھاپا کہ یہ یہ کوئی شادی کا میلا یا ایسا کچھ نہیں ہے یہ جوز بٹر کا اندار کر رہے ہیں پاکستان میڈیا تو یہ دیکھیں کہ وہاں کے لوگ اتنا کھلاڑی کو وہ نہیں کرتے جتنا ہم لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں جتنا ہم لوگ کرتے ہیں تو ترے لیکن جو پرفارم بھی تو ہونا بلکل پرفارم کی بات ہو رہی ہے تو جعفر صاحب ہے پرفارمس دوسرے ٹی ٹوینٹی میں کوئی چینجز سمجھ میں آرہی ہے آپ کی کہ اس پلیئرز کو جو ہے ٹیم میں شامل ہونا چاہیے ہونا چاہیے ایک کا چینجز ہونی چاہیے ہیں اگر چینجز کے بغیر جائیں گے تو میرے خیال میں یہی کارکردگی رہے گی تو ایک دو چینجز ہونی چاہیے ہیں وسیم جونئر کا کیا کردار اب تک سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ کس قسم کے آرلانڈر ہیں آپ نے فائی مشرب کو باہر کیا وسیم جونئر کو ٹیم میں شامل کیا دیکھیں وسیم جونئر کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بالنگ جو ہے نا وہ ملکل ویک جا رہی ہے آپ کی میں یہ سمجھتا ہوں بیٹنگ میں تو آپ یہ ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں ون فیفٹی ون سکسٹی پلس کر لیتے ہیں لیکن بالنگ میں جو ہیں آپ اس سے زیادہ رنز دے جاتے ہیں جاپر بھائی کی باگ سے اتفاق کروں گا دیکھو وسیم جونئر ایسا ہے کہ بالنگ کے ساتھ بیٹنگ اچھی کر لیتا ہے تو آپ کو جب کبھی آپ کی نو دس پر بیٹنگ پڑھے تو بیٹنگ بچھی کر لیتا ہے تو بڈی صاحب فائی مشرب میں کیا خرابی تھی تو فائی مشرب کتنے چانس دیں گے چانس کی بات ہوتی نہیں بھائی ایک بندے کو آپ مسلسل چانس دے جا رہے ہیں تو اس نے کیا کیا ہے جب آپ کی پرفارمنس ہی نہیں ہوگی تو پھر کیسے کوئی ہوگا بسیم جونئر بھی تو اس قسم کی پرفارمنس کرتے نظر نہیں آرہے دیکن ابھی وہ آیا ہے ہمارے ہاں تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بن رہی ہے اور اس میں جو انہیں آپ کو ان کھلاریوں کو لے رہے ہیں جو کہ ابھی دو چار ٹی ٹوئنٹی کھیل ہیں تھوڑا سے ریلائی کرنا چاہیے تھا اب بن چکی بلکل ہے سر فراد صاحب ہے کیا سمجھتے ہیں کہ تجربہ کار ٹیم ورڈ کپ کیلئے سیلیکٹ ہونی چاہیے تھی آپ نے نوجوان کھلاریوں پر ورڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کیلئے جا رہی ہے سر بلکل تجربہ کار کھلاری ہونی چاہیے تھی مگر کیونکہ اب جو ٹیم سیلیکٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے تو میرا تو خیال یہی ہے کہ جو لوگ ہیں ان سے بہتر پرفارمنس رینے کے لیے جو کچھ کیا سکتا ہے وہ کیا جائے اس وقت بلکل جو بھی کیا جا سکتا ہے انہی کھلاریوں سے کیا جا سکتا ہے بدیوزرما صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفار حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ کی ایک بڑی زبادہ بات تھی وہ کہنا چاہ رہے تھے آپ وہ ذرا کہتے ہیں کیونکہ جاتے چاہیے مطلب میں صرف یہ اس کہنا چاہ رہا تھا میں ایک فاؤنڈیشن ہے کھلونا فاؤنڈیشن میں اس کا ایکزیکٹیف بھی ہوں اور اس میں اس کی بنیاد جو ہے یوگی وجات صاحب میں رکھی جو اس وقت پاکستان میں یوگا کے باہد ایکسپرٹ ہیں ہم صرف کھلونے جمع کرتے ہیں وہ بھی پرانے اور ٹوٹے بے کھلونے وہ بھی ان بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے کبھی کھلونوں کی شکل نہیں رکھی اور ہم وہ سارے کھلونے جو ہے وہ واش کر کے ان کو صحیح کرا کے پیک کر کے ان بچوں تک پہنچاتے ہیں کیونکہ نئے کھلونے دینے میں اکثر ہوتا ہی ہے کہ جب ہم نئے کھلونے کسی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو وہ اس کو سیل کر دیا جاتا ہے تو پرانے کھلونوں کو ریپیئر کر کے ان کو پیک کر کے کھلونا فاؤنڈیشن جو ہے وہ پورے ملک میں غریب بچوں کو سیلاب زدگان کو ان بچوں کو کھلونے پروائیڈ کر دیا بڑی زبدہ باتا اور بڑی زبدہ فاؤنڈیشن یہ کام کری ہے سرفراز احمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بات